موسیقی زندگی سب پہ مہربان نہیں ہے کوئی چینے کے لیے مر رہا ہے تو کوئی مر مر کے چیرہ ہے ہم سب وقت کے دائرے میں قید ہیں اور گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ توڑ ہیں گزرے ہوئے لمحوں سے آنے والے پل تک کا سفر ہی شاید زندگی ہے بابا آگے 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 تم کیوں آفیس سے آتے ہی پڑ جاتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے آفیس میں اسی میں بیٹھے کے مزے کرتا ہوں ہوں میں بھائی کام کرتا ہوں تھک جاتا ہوں یار تم کیا ہر بات پہ کٹنے کو دورتے ہو میرے بھی سر میں درد ہے صبح سے مگر پھر بھی گھر کے سارے کام کر رہی ہوں نا میں صبح اٹھ کے سب کو ناشا کروایا ہے اممہ ابا کی دوائی بچوں کو دیکھنا گھر کا کھانا بنانا میری زندگی میں کون سے سکون کا سانس ہے اچھے سنو ایک کلو آلو لا دو کیا ہو گیا اوروچ صبح سارا سودا لا کے دیا ہے میں نے یار اس وقت بتا دے تنگ فرق لے آتا ہے ایک ہی دفعہ یار کوئی بات نہیں نا میرے ذہن سے نکل گیا کیا ہو گیا اب جلدی سے لا دو ابا کو بھوک لگ رہی ہے ان کی شگر لو جائے گی جاؤ کیا تو پاپا میں بھی آکے ساتھ جاؤں گا جی سیر اور آپ بھی چلیں اورنہ بعد میں آپ ناراض ہوں گی جہاں مجھے نہیں لے کے گیا چلو آؤ زمٹ معل realize میں چل رہا ہا انبا پھر کوئی تنخاہ نخواہ بڑھانے کی بات نہیں کی پھر جو حالات چل رہے ہیں اس میں نوکری لگی ہوئی ہے وہ بڑی بات میں نے کہا تنخاہ بڑھانے کی بات کی نا نکال کے آفیس سے باہر کھڑا در گئیں گے وہ مجھے بیٹا تم پریشان نہ ہو گزارہ ہو ہی رائے نا جیسے دیسے صحیح بات ہے اس گھر میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ساری پریشانیاں لینے کے لیے تو میں ہوں نہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس خرچے میں پورا مہینہ میں کیسے چلا تھی بچوں کی فیسے بڑھ گئی ہیں مہنگائی آسمان چھوڑ رہی ہے امم میری تو راتوں کی نیندیں ہی اڑ گئی ہیں بیٹا وہ میری دوا بھی ختم ہو گئی ہے اب ہی لاد ہوگے تو بہت اچھا ہو جائے گا مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک بات کہ ایک دفعہ میں ہمارے گھر میں کوئی چیز کیوں نہیں منگوائی جاتی یہ بار بار کیوں جانا پڑتا ہے مطلب آپ کو کیا لگتا ہے میرا اپنا پیٹرول پاکٹ ہے بار بار آنا جانا پڑتا ہے پیٹرول خرچ ہوتا ہے آپ کو پتا کتنا مہنگا ہو گیا ہے آرے چھوڑے میں دوا ہی لیا ہوں پہلے کھانا بھی نہیں اس نے کھایا سہی طرح سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ کام سے آتا تھا تم لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو اور آپ آپ مجھے پوچھتا لیتے آج کی دوا تھی نا آپ کی صبح جب وہ کام پہ جاتا بتا دیتے باپسے پہ لے آتا مگر نہیں یہاں کسی کو سے چین سے نہیں بیٹھنے دینا اچھا بھئی غلطی ہو گئی مجھے کیا پتا تھا کہ ناراضی ہو جائے گا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس خرچے میں پورا مہینہ میں کیسے چلا تھی بچوں کی فیسے بڑھ گئی ہیں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے اممہ میری تو راتوں کی نیندیں ہی اڑ گئی ہیں میٹھا وہ میری دوا بھی ختم ہو گئی ہے ابھی لاد ہوگے تو بہت اچھا ہو جائے گا صحیح زندگی تو تو گزار رہا ہے جب بھی دیکھتا ہوں تجھے ایسا ہی ہوتا ہے تو ہستا مسکراتا زندگی سے بھرپور ہر فکر سے آزاد کاش کاش میں بھی تیری طرح زندگی گزار سکتا ہوں ناشتہ لگے آجائیں 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 بچے کھائیں آجائیں 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 سنے مجھے کچھ پیسے چاہیں برو جی اس مہینے کا خرچہ دے چکا ہوں اور پیسے نہیں ہے میرے پاس رمضان شروع ہونے والے خرچیں ڈبل ہو جائیں گے عید کے تیاری، عید کے کپڑے گھر آنے جانے والوں کا بھی تو انتظام کرنا ہوگا نا اور پھر تمہاری اممہ بعض کہاں آئیں گی جب تک پورے خاندان کو گھر میں اکھٹا نہ کر لینا ان کی عید پوری نہیں ہوگی تو کیا کروں ان سب چیزوں کے لیے اپنے آپ کو بیچ دوں کیا کروں میں تم لوگ اسے خرچے کنٹرول ہی نہیں ہوتے اس سال اگر اس گھر میں دعوت نہیں ہوگی تو کیا فرق بڑھ دیا گا یا خدا کا واسطہ ہے یا بچوں کو بولو ریڈی ہوں میں جاؤں ارے ناشتہ ارے میں نہیں کر رہا چلو بھائی بیٹا اببو چاہے دے دی جی اممہ دے دی یہاں بیٹا ضرور ایک بات سنو تمہیں پتہ چلا ہمیدہ کی بیٹی کا نہیں تو کیا ہوں بھئی اگلے ہفتے شادی ہے نا اس کی اب سگی رشتہ داری ہے کچھ لینا دینا تو پڑے گا نا اممہ کیا ضرورت ہے اتنا لینا دینا کرنے کی میں تو کہتی ہوں آپ اور اببہ شادی میں چلے جائیے گا لفافے میں دو ہزار ڈال کر دے دی جائے گا دو ہزار روپے دو ہزار روپے دے کے مزاق بن والوں خاندان میں اپنا اممہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے نا تو آپ اپنی طرف سے دے دیں مرتضیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں اس نے تو مجھے ایک پھوٹی کوڑی دینے سے انکار کر دیا بچوں کے کپڑے بنانے تھے مجھے پتہ ہے تمہیں مانا کیا نا مجھے تھوڑی کرے گا اور ویسے بھی تم کچھ اچھے برے وقت کے لیے بچا کے رکھتی تو ہو نہیں اممہ کس طرح بچاؤں کیسے کروں بچت گھر کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا اور اوپر سے آپ کی اور اببہ کی دوائیاں ارے تمہیں تو ہماری دوائیاں ہی کھلتی ہیں تم تو چاہتی ہے یہ بڑا بڑی مرے اور جان چھوٹے تمہاری ارے بھئی یہ کیا شور مچا رکھا ہے تم لوگوں نے شور نہیں مچا رہی اپنے قسمت کرو رہی ہوں آپ تو جاؤ بیٹا آنے تو آج مرتضا کو بات کرتی اس سے اس کی بیوی کی یہ تیور مجھ سے بھرداشت نہیں ہوتے اب بس بھی کرو کیوں بات کا بتنگل بنا رہی ہوں سمجھا کرو کیا کروں یار کیا کروں میں لیکن میرا بوس میرے کام سے خوش ہی نہیں ہوتا ہے یار اتنا کام تو کرتا ہوں میں اس کے لئے اور لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میرے نصیب میں صرف زلط لکھی ہوئی ہے نہ آفس سمل رہا مجھ سے نہ گھر کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ دور چلا جاؤ یار ان سب پریشانیوں سے چھپکے نہ کوئی نئی زندگی شروع کرو سب کہتے ہیں مجھے سب کہتے ہیں کہ ان سب مسئلوں کا مقابلہ میں کروں اسی زندگی کو نیا رنگ دینے کی کوشش کرو سب ٹھیک ہو جائے گا کہاں سے ٹھیک ہو جائے گا یار کہاں سے ٹھیک ہو جائے گا کیسے خود بخود صحیح ہو جائے گا صاحب اور یہ جیسی زندگی چل رہی ہے نا مجھے لگتا ہے صورتحال سے مزید مزید بہتر ہوتی جائے گی اور ایک دن میں اپنے آپ کو حکم کر لوں گا میں جب میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو رشک آتا ہے یار ان پر کہ کیسے خوش رہتے ہیں اتنا کیسے منیج کر لیتے ہیں اپنی زندگی کی الجنوں کو وہ اپنی پریشانی ہے میرے لیے تو میرا ہر رشتہ اجنبی ہو گیا ہے میں صرف ضرورت ہوں اپنے گھر والے کسی کو میری خواہشات کا حساس نہیں ہے کوئی خیال نہیں ہے لمحے لمحے اپنی زندگی جن پر واہر رہا ہوں نا انہیں بس مجھ سے اپنی ضروریات پوری کروانی ہے ایسا لگتا ہے جیسے تم کون ہو تم کیا کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں پاگل ہو گیا ہوں پاگل اسلام علیکم اممہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا نراز ہے کسی بات پر مرکم سلام کیا ہوا ہے؟ کس بات میں ناراض ہیں؟ کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ غلطی تم سے نہیں غلطی ہم سے ہوئی ہے جو ایسی بدتمیز عورت کو تم سے بیادیا سوچا تھا خون کا رشتہ ہے بڑھاپے کا سہارا بنے گی مگر اس نے تو بھی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا نہ تمیز نہ لپڑوں کا عدب نہ لحاظ اور طور اسے یہ بکھلتا ہے کہ ہم تمہارے پیسوں کی دوائیاں کھاتے ہیں کیا کریں؟ نہ کھائیں؟ مر جائیں کیا؟ ایسے کوئی بات نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے یہ تم نہ ہر بات اپنی بیوی کی طرف داریاں نہ کیا کرو جاؤ اسی کے پاس جا کے بیٹھو جاؤ یہ شروع ہو جاتے ہیں سب بروچ؟ بروچ؟ کیا ہوا کیا ہے؟ بس چپی راؤ مجھ سے نہ پوچھو کچھ بتاؤ تو سہی یہ گھر کا ماہول دوزا خنوما کیوں ہوا ہوا ہے؟ کون سی گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے جو روز اس جہنم میں جلنا پڑتا ہے مجھے تو مجھے بتاؤ کی مسئلہ کیا ہے؟ پدا کے باستے؟ مسئلہ میرا نہیں ہے اممہ کا ہے انہیں گھر کے حالات پتا ہونے چاہیے انہیں گھر کے حالات پتہ ہونے چاہیے نا اکر انہوں نے رشداروں پر پیسے لوٹا ہے بس کسی دور پڑے رشدار کی بھی شادی ہونا تو انہوں نے پیسے بھر بھر کر لوٹانے ہے کیونکہ ان کی ناک جو اونچی ہونا ہے اچھا مسئلہ پیسوں کا ہے ٹھیک ہے کچھ پیسے ہیں میرے پاس میں اممہ کو دے روانا کیا؟ جب میں اپنے لئے اور بچوں کے لئے پیسے مانگ رہی تھی تب تو تم فکیر بن گئے تھے اب اممہ کی بات آئیے تو کس خزانے کا مو کھل گیا تمہارے مو پر اگر ایک روپیہ بھی دیا نا اممہ تو مجھ سے برا کوئی ہے اروز میری بات سنو اروز اس طرح تو پاکہ حسین کیا کروں کل پاکہ حسین موسیقی 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 پاپا آج کے چلے نا جی پاپا ہمیں کہیں بھاہر لے کے چلے نا باہر کہاں جانا ہے یار گھر پہ کھیلتے ہیں برف پانی کھیلتے ہیں اس میں بھی کوئی فن ہے کیا آپ ہمیں بھاہر لے کے چلے نا سنباد اور جہاں بہت ساری اچھی اچھی رائٹ ہو بابا کو بھی کیا پتا ہمیں گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے میری فرنس ہر ویکیشن پہ کئی بھاہر گھومنے جاتی ہیں اور ان کے پاس اتنے ساری ٹوائز بھی ہیں ہمیں نکھیلنا آپ کے ساتھ آپ بہت گندے ہیں ماما بابا سے بھونے کیا ہمیں کہیں بھاہر لے کے چلے نا بیسی بچے صحیح تو کہہ رہے ہیں بہت دن ہو گئے باہر نہیں گئے دل تو ہمارا بھی چاہ رہا ہے کہ باہر جائیں ہے نا بیسی کہتو تم ٹھیک نہیں ہو سب مل کے باہر جائیں اور کسی اچھی جگہ سے کھانا 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 واقعی بڑا مزہ آئے گا اری میں تو کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں اتوار تو آنا ہی نہیں چاہیے میری سر میں درد ہو رہا ہے میں کہیں نہیں جا رہا آئے گا میں آئے گا میں آئے گا آپ کے یہاں تم لوگ یہاں میرے پاس آئے گا شاپاش چل ابھی ہم لوگ یہاں پہ کھیلتے ہیں مزے مزے کی چیزیں کرتے ہیں ٹھیکی اچھے میری بیٹی بہت اچھی اشید کبھی کبھی انسان کتنا مجبور ہوتا ہے کہ اپنوں سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے پر ایسی نوبت آتی کیوں ہے کہ انسان اپنوں سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور اپنوں کو سمجھنا چاہیے نا وہ انڈسٹینڈ کریں کہ بندے کے حالات کیا چل رہے ہیں جب وہ یہی چیز نہیں سمجھ رہے ہیں تو اپنے کہاں سے ہو گئے وہ اپنے بنے پھرتے ہیں میرے پر تجھے کیا ہے تو جہاں ہے نا وہاں مسکراتا رہے خوش رہے تجھے تھوڑی کوئی پریشانی ہے تو تو ہر فکر سے آزاد ہے نہ کوئی رشتہ نہ کوئی اور پرابلم مسکراتے رہو تو بس مسکراتے رہو تو تمہیں کون منا کر رہا ہے تمہیں مسکراتے رہا جیسے میں مسکراتا رہا ہوں درتا ہے کسی سے بول میں بھی تو ہوں تو جانتا ہے تو بہت نہ شکرا ہے بہت نہ شکرا دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے تیرے پاس رشتوں کی دولت باپ کی شفقت ماں کی ممتہ بیوی کی قربت اولاد کا سکون ساری خوشیاں ہیں تیرے پاس اور تو پریشان میرے جان یہ جی تو زندگی خوبصورتی ہے تجھے کیا معلوم تو اگر ایک دن میری زندگی جی کے دیکھتا تو تجھے پتا چلتا کہ کس عذیت سے گزر رہا ہوں میں اچھا چلنج کر رہا ہے چلے کام کرتے ہیں کیسا کام چوبیس گھنڈے کے لیے تم میری زندگی جی اور میں تمہاری دودھ کا دودھ پانی کا پانی بول منزور ہے موسیقی موسیقی چائے کیا چائے؟ چائے؟ تم نے اممہ کو صبح صبح اٹھا دیا؟ اب وہ میرا پورا دن حرام کر دیں گی؟ نہیں نہیں کسی کو نہیں اٹھایا تم اتنا کچھ کرتی ہو میرے لیے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج تمہیں اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر دیں؟ ہاتھ سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھتی؟ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے دیکھو خواب جتنے خواب دیکھ رہے ہیں ان کی تعبیر کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے میری تو یہی خائش ہے کہ دنیا بھاکی ساری فرشیاں لاکھے تم سب کے قدموں میں رہے ہیں چائے تو بہت اچھی بنائی ہے تینکیو چلو اب میں تمہیں ایک بہترین سا ناشتہ تیار کر کے کرواتی ہوں اور بچوں کو بھی دیکھو نہیں نہیں تم ناشتہ تیار کرو بچوں کو میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے؟ اس شیئر پت ہاں تو بھی یہی دیکھتا ہے اسلام علیکم وآلہ السلام بیٹا کیسے ہو؟ بلکو ٹھیک آفیس جا رہا تھا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے ملوں کچھ منگوانا تو نہیں ہے آپ لوگوں نے ارے بھائی میری اور اپنی ماں کی دوائے لے آنا بیٹا بہت شرم آتی ہے بھار بھار تمہیں تنگ کرتے ہوئے کسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ لوگوں کو کام میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ چیپ دیکھیں اللہ ہداسیو سلامت اور اسے اپنے چین سکرنہ کانی آر بیانا آمین بس اسی طرح سے دعا کرتے رہا کریں میرے لیے بہت ضرورت ہے مجھ آپ کی دعاوں کی چلیں میں جاؤں دیر ہو جائے گی ورنہ میں لے آنگا دوائیں ٹھیک اپنے خیال رکھوں اللہ حافظ موسیقی سو میں سوچا ہوں کہ آج کام جلدی ختم کر کے گھر جاؤں یار بچوں کو بہت مس کر رہا ہوں کام کے چکر میں جن کے لئے کام کر رہے ہیں انہی کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں فائدہ کیا ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات کہی تمہیں اور یہ حقیقت بھی ہے ہم گھر والوں کے لئے پیسہ کمانے کے لئے اتنا مصروف ہو جاتے ہیں انہی کو بھول جاتے ہیں اگر تھوڑا سا ٹائم مینج کر لیا جانا تو ہر کام ہو سکتا ہے تھوڑی سی مہنت کرنی پڑتی ہے بس صحیح بات ہے سی بتا باس کے ساتھ میٹنگ کیسی رہی؟ ارے نا پوچھ یار تو پتہ تو ہے کہ باس مجھے کوئی خاص پسند نہیں کرتے ہیں لیکن آج میں نے بڑی ہمت پکری ہے اور اپنی انا کا بودھ توڑ کے جا کے ان سے بات کی کہ باس یہ جو پروجیکٹ ہے نا یہ مجھے کرنے پھر تم بھی شکل دیکھتے رہے کہ میں کیا بکواس کرنا چاہ رہا ہوں پھر کہنے نے کہ اچھا میں کوئی سوال پوچھوں گا میں نے کہا پوچھ لیں سوال پوچھے میں نے جواب دے دیئے پھر سوچ میں پڑ گئے پھر کہنے لگا اچھا شام تک جواب دوں گا ابھی تک تو کوئی جواب آیا نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب ایچ آر سے کول آ رہا ہوں جو اٹھا بھئی اللہ نے اپنی سلامت رکھے اسلام علیکم جی اچھا میں میں ایکچولی لنچ کرنے نکل گیا ہوں میں بس تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں تو آ کر ملتا ہوں کیا ہوا کین نہیں آ رہا بھئی کیا ہوا ارے پرموشن ہو گئی سیلری ڈبل کردین لوگوں نے انبیلیو بھل بھائی در کا کھانا چھوڑو آ چلو لنچ میری طرف سے تو لنچ سے کام نہیں بنے گا اسی اچھی جگہ پر ٹویٹ دینی ہوگی جہاں بھول چلتے ہیں سیلری ڈبل ہوئی ہے آجا امم اببہ اروج کان بھئی سارے بیٹا کیوں سب کو آوازیں دے رہے ہو بتاتا ہوں پہلے یہ دو بکڑیں میری پرموشن ہو گئی اور سیلری ڈبل مشااللہ بہت بہت مبارک کو بیٹا تمہیں بہت مبارک کو آپ تینکیو لیکن یہ مٹھائی آپ نے نہیں کھانی کیوں بھئی میں کیوں نہیں کھاؤں گا میرے بیٹے کی ترقی ہوئی ہے اور میں ہی اس لیبریٹ نہ کروں ایسا نہیں ہو سکتا بھئی میں کھاؤں گا ضرور اچھا ٹھیک ہے تھوڑی سی اور علی تمہارے لئے خوادد سکار یہ بچی کون ہے اس کو تو نہیں جانتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی گڑیا کو بھول جاؤں یہ دیکھو میری گڑیا کے لئے لیکن میری گڑیا سے پیاری نہیں ہے وہ اور ہاں یہ ٹیڑی بھی یہ ہے جا کے لو جا کے آئیے میں سب کے لئے چائے بناتی ہوں آ چلو بہت 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 مبارک بیٹا بہت مبارک ہو اٹ موسیقی ارے بیٹا بس رہنے دو بیٹا بس ارے سوگیا جاب کیا گوا اممہ ایسے کائے دیکھ رہی ہیں کافی عemsے کے بعد اپنے بیٹے کو یہ چہے پر خوشی دیکھ رہی جب بیٹا خوش ہوتا ہے تو گھر کے دھر و دیوار بھی خوش ہوتے اور ماں باپ کو بھی سکون ملتا ہے ارے بیٹا جتنی تم خدمت ہم لوگوں کی کر رہے ہو نا اس کا عجر تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا فرض ہے میرا بھائی فرض ہے میں جانتا ہوں کہ میری پرورش کے لیے آپ دنہوں نے کتنی محنت کی جو پڑھایا لکھایا اس قابل بنیا کہ آج میں کچھ کماس سکو چار لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکو میں جان نہیں ہوں اس بات سے کہ آپ دنہوں نے اس سب کرنے کے لیے کتنی محنت کی اب میری باری ہے جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا تاکہ آپ لوگ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں بلکہ آج ایک دوست کا فون آیا تھا اسے میری بات ہو رہی تھی اسے میں نے کہا ہے کہ مثال میرے امہ آپ کو حج پہ بھیجتا ہے تو اس نے کہا پوری کرشش کرتے ہیں ارے واقعی کیا یہ بات صحیح ہے ارے میں تو تمہیں کیا بتاؤں یہ میرے دلی کی کمنتی جس کا اظہار میں نے آج تک کسی سے نہیں دیا میرے بیٹے اللہ تمہیں خوش رکھے یہ اتنی بڑی تمہیں مجھے کچھ خبری سنائی ہے نا کوئی بتا نہیں سکتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ماں آپ کچھ کہیں تو بچے سمجھیں کبھی کبھی بغیر کہے بھی سمجھ جانا چاہے آپ کھائیں نا حوت جی تیرہو بیٹا بس اپنا خیال رکھو بیٹا بس بہت ہو گیا بیٹا اب چاہو تم بھی آرام کرو جی تیرہو بیٹا جی تیرہو جی تیرہو جی تیرہو مرات اروچ ہم سم سے ایک بات کہنے تھی ہاتھو تو بولیں موچھنے کی کیا ضرورت ہے تمہارا شکریہ آدھا کرنا کس بات کا کھر باتیں تو بہت ہیں لیکن کیا کروں جس طرح سے تم نے ساتھ کیا ہے میرے گزارا کیا ہے میرے ساتھ کبھی بھی میرے روئیوں کی وجہ سے جو بھی حالات رہے مجھے رکنے نہیں دیا تو اپنی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی خواہشات کو مانتے ہیں بس تم گزارا کرتی رہے میرے ساتھ اس کا شکریہ میرے آپ کے ساتھ گزارا نہیں کیا میرے ہر لمحہ آپ کے ساتھ جیا ہے مجھے پورا یقین تھا کہ آپ جو بھی ہمارے لئے کرنا چاہتے اس میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے ہمارا وقت بدلے گا اور دیکھے نا زندگی کی خوشیوں نے آج ہمارے دروازے پر دستک دے دی اور اس کے پیچھے صرف اور صرف آپ کی محنت اور لقن ہے آپ ایک بہت اچھے شہر ہیں ایک بہت اچھے باپ ہیں اور ایک فرما بتار بیٹے تمہارا شکریہ کرنا پتتہ تھا کیا پڑی موسیقی 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 جو کام میں برسو سے کرنا چاہتا تھا اپنے گھر والوں کا دل جیتنا چاہتا تھا وہ تمہیں جنگ گئی کیوں میں دنیا ہے اسے اچھا سن مجھے مجھے اب واپس آنا ہے اپنی زندگی میں سب صحیح ہو گیا نا میں واپس آنا چاہتا ہوں کیوں کیوں واپس آنا ہے تجھے بھائی تو بہت پریشان تھا عذاب لگتی تھی نا تجھے یہ زندگی تو اب کیوں آنا ہے دیکھ دیکھ اب ہمارا ٹائم پورا ہو گیا نا تبھے سب صحیح کر دیا نا سب صحیح ہو گیا تو ہم واپس اپنی زندگیوں میں آ جاتے ہیں نا اور ویسے بھی میں بہت گھبرا گیا ہوں یہاں پہ سرف تنہا ہی ہے اکیلا پن ہے کوئی رشتہ نہیں ہے دیکھ دیکھ مجھے مجھے نا اپنے رشتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوں کی ہے وہ اچھی طرح سے وہ اچھی طرح سے نہیں میرے دوست نہیں بہت دیر کر دی تونے اندازہ ہوں اور مجھے ان سب سے محبت ہو گئی ہے نہیں 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 تم ایسا نہیں کر سکتے تم واپس اپنی زندگی میں ہو اور مجھے میری زندگی واپس کروں میں نے کہا نا اب تم وہی رہوکے اور میں یہاں رہوں گا سمت کروں پلیز سمت کروں پلیز سمت کروں ایسا ہی ہوگا پلیز سمت کروں کبھی کبھی انسان خود اپنے پاؤں کی زنجیر ہوتا ہے تو کبھی خود اپنے خوابوں کی تعبیر آپ جب چاہیں جیسے چاہیں زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکتے لیکن ہاں اس کے لیے آپ کو اپنے اندر کے اس ہارے ہوئے شخص کو مارنا ہوگا جو مایوس ہو چکا ہے پھر ایسا نیا جنم نئے راستے آپ کو منزل تک لے جائیں گے اور آپ کو زندگی سے محبت ہو جائے گی مایوسی کفر ہے یہ نہ صرف خود کو بلکہ آس پاس ہمارے پیاروں کو بھی بری طرح انداز کرتی ہے ہماری ایک مصبت سوچ ہماری بہت سی پریشانیوں کو ختم کر سکتی ہے اندھیرے کے دوران اس ایمان پر بن جائیں کہ روشنی کی ایک کرن ہر طرف اجالہ کر سکتی ہے کیونکہ میکرینو میکرینو میکرینو